بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرتِ گرامی قدر نبی معظم داددارِ مدینہ سرورِ قلبِ سینہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کا وقت کیا وسیعت فرمائی اور اس آدیثِ پاک کو حضرتِ امامِ طبرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا حضرتِ امامِ احمد بن حمل نے اپنے مصند شریف کے اندر لکھا اور حضرتِ ابنِ سعید نے بھی لکھا نبی معظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بہت بڑا پیغام دے دیا فرمایا کہ لوگو میں دنیا کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو شخص ان دونوں چیزوں کی پیروی کرے گا وہ کبھی بھی زندگی میں گمراہ نہیں ہو سکتا یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں اور آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز کتاب اللہ ہے خالقِ کاہینات نے قرآنِ کریم کے اندر کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ذارکل کتاب الاری بفی اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجاش نہیں ہے اور حدل المتقین یہ قوم کے لیے متقیوں کے لیے ہدایت کا چشمہ بن کر آئی ہے اور پھر خالقِ کاہینات نے اسی قرآنِ مجید کے بارے میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا کہ میں نے اس قرآنِ مجید کو شفا کے لیے نازل کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک چیز کتاب اللہ ہے قرآنِ مجید ہے یہ ہدایت کا چشمہ ہے ہدایت کا مرکز ہے فرمایا کہ اس قرآنِ مجید کا جو نور ہے وہ آسمان سے لے کے زمین تک پھیلا ہوا ہے مشک سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جلوب تک پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری چیز کونسی ہے فرمایا کہ وَعِتْرَتِ وہ دوسری چیز میری اترت ہے میری آل ہے میرے گھر والے ہیں جن کو ہم اہلِ بیعت کہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کی تم نے پیروی کرنی ہے اور اگر ان دونوں چیزوں کی تم پیروی کروگے اس دنیا کے اندر بھی کامیاب قبر کے اندر بھی کامیاب اور حشر کی زنگی میں بھی کامیاب ہوں گے فیس صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ مجید اور اہلِ بیعت کی کہاں ملاقات ہوگی فرمایا کہ حوزِ کورسل پر ملاقات ہوگی تو اس سے شابت یہ ہوا کہ قرآنِ مجید ہمارے لئے ایک رہنما ہے ہمارے لئے ایک چشمہ ہے رہنمائی کا ہدایت کا مرکز بن کے آیا ہے اور پھر قرآنِ مجید کے بعد اپنی آل کے بارے میں فرمایا اور یقیناً حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آلِ پاک وہ ہدایت کا ہی مرکز تھی مولاہِ کائنات کی ذات کو دیکھ لیں حضور نے فرمایا کہ جو علی کا ذکر کرے گا وہ میری عبادت اللہ کی عبادت میں شامل ہوگا اور حضرتِ بی بی فاطمہ تُززہرہ کے بارے میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شان بیان فرمائی اسی طرح اپنے حسنین کریمین کے بارے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہلِ جنہ کہ میرا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سرطار ہیں اور پھر اسی طرح ایک موقع پر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین میرے پھول ہیں تو میرے بھائیو آج اس معاشرے کے اندر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لی جانا ہے تو قرآنِ مجید سے آپ دوستی لگائیں قرآنِ مجید کو آپ پڑھیں اور قرآنِ مجید کو سمجھنے کے لیے قرآنِ مجید کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ آلِ رسول سے محبت کریں حضور کے گھرانے سے پیار کریں حضور کے آل سے پیار کریں اور کیوں کہ یہی تو وہ گھرانہ تھا کہ برے وقت میں بھی مشکل وقت میں بھی نیزے کی چونک پر چڑھ کر اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا تھا تو میرے بھائیو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص میری آل کی محبت میں فوت ہوا وہ قیامت کے دن شہیدوں کی صفوں سے اسے اٹھائے جائے گا اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری آل کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا تو میرے بھائیو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ ایک ہاتھ میں قرآن مجید تھام لو اور ایک ہاتھ میں اہلِ بیعت کا دامن تھام لو انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی وَآخرُ دَعْوَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اکتر سول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں